مفتی صاحب کی یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے آسک مفتی تارک مسعود رکو میں کتنا شامل ہونے سے رکت ملے گی سحیل مسعود علی گھڑ سے اگر امام رکو میں ہو تو ہمیں کتنی دیر رکو میں رہنا پڑے گا کہ ہمیں رکت مل جائے امام اگر رکو میں ہیں اور آپ بھی رکو میں گئے ہیں یعنی آپ آئے اللہ اکبر کہہ کے آپ ایک سیکنڈ کے لیے کھڑے ہوئے اور فوراں رکو میں چلے گئے جب آپ رکو میں گئے ہیں تو امام اس وقت رکو سے اٹھ رہا تھا اور اس دوران آپ کی امام سے ملاقات ہو گئی تو بھی آپ کا رکو ہو جائے گا اور آپ ایک تسبیح کے بقدر رکو میں رہیں اور اٹھ جائیں تو یہ رکت کاؤنٹ ہوگی لیکن امام اگر قیام کے قریب پہنچ گئے پھر آپ نے رکو کیا تو پھر آپ کا رکو نہیں ہوگا سوری یعنی رکو نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رکت آپ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگی پھر موسیقی